تب ہی میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے دیکھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کے کیسے ڈرامے دیکھتے ہیں مجھے ارتکل ڈرامے کے لوگوں نے بڑے فضائل سنائے اور کوئی بے حیائی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور اتنا ہسٹری میں نے اس نیت سے تھوڑا سا دیکھا گھر والوں کے ساتھ کہ ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈرامے کے ذریعے پتا چل لائے شروع میں تھوڑا سا دیکھا میں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہسٹری کتابوں سے پڑھو زیادہ اچھا ہے کتابوں میں اوثنٹک بھی ہوتی ہے میں تو وہ ڈراما جو دیکھ رہے ہیں ان کو اس لیے منع نہیں کرتا کہ ان کو یہاں کا بول دیا پھر یہ فلمیں دیکھیں گے جا کے کسی چرس پی رہے ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ اس کو چرس پی رہا ہے تو یہ ہیروین پہ آئے گا اس کو آدمی کیا کہتا ہے تو پیتا رہے ہیں ہیروین تو نہیں پی رہا نا یہ تو حالات جس کو پتا ہو وہ کہے گا اببہ خوش ہے میرے بیٹا چرس پیتا ہے بھولے گا کیا ساببہ ہے اببہ کہے گا بھائی یہ شراب پیتا تھا شراب چھوڑ کے کس پہ آ گیا ہے چرس پہ تو ایسا اببہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک عام آدمی حیران ہوگا یار چرس پہ کیوں خوش ہو رہا ہے تو قوم کے حالات ایسا ہی چل رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ ارتغل نہیں دیکھیں گے تو یہ انڈیا کی فلمیں اور ڈرامیں اور بےہتگی دیکھیں گے تو اس لیے ورنہ لیکن ہم تو جب ارتغل دیکھنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں ہم نے کہا بھائی بڑا جس کے پاس فالتو ٹائم ہونا سارا دن فارغ ہو وہ یہ کام کرے ہمارے پاس اتنا ٹائم اس سے بہتر ہے پودے لگا لے آدمی ہم نے تو کیاری بنائی ہے وہ اس میں پودے ہی نہیں لگ رہے اب تک وہ ایک پھر میں نے فون کر کے پودا منگوایا رات کی رانی کہ یار اس ٹوڈیو میں خوشبو آیا کرے گی وہ لگا تو وہ تھیلی لے آیا رکھا اب اس کو لگائیں کس وقت وہ رکھے رکھے وہ مارکٹ سے پتہ نہیں کون شاٹی ہو گیا کون اٹھا کے لے گیا اس کو پھر میں نے ایک دنے میں نے کہا یار اب جا کے لگاتا ہوں اب پودا لگانے کے لیے ٹائم تو ہے مگر پودا یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی سہولت ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیز مارکٹ سے پودے نہیں چھوڑتے یار لو چور پودا لے گیا ایک طرف اتنا ویجنری ہے کہ پودا لگائے گا اور ایک طرف چوری کر رہا ہے یا بیشنے کے لیے لے گیا ہوگا